السلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارا ٹاپک ہے ایکسپینشن کارڈ ایکسپینشن کارڈ ہمارے پاس ایک ایسا ہارڈ ویر ہے جو کہ کمپیوٹرز کے فنکشن کو مزید بہتر بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اسے ویڈیو کے اندر ایمیج کوالٹی ہے اسے بڑھایا جائے یا سونڈ کوالٹی ہے اسے بڑھایا جائے کسی بھی چیز کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے ایکسپینشن کارڈ کو استعمال کرتے ہیں ایکسپینشن کارڈ ایک چھوٹا سا سرکٹ بورڈ ہے اسے کمپیوٹر کی سٹوڑی ڈیوائس کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت ملتی ہے یہ ایک انپوٹ ڈیوائس ہے یا انپوٹ ڈیوائس ہے ایکسپینشن کارڈ کا بنیادی مقصد ہے کہ کمپیوٹر کی صلاحیت کو بڑھائے ایکسپینشن کارڈ کے ہمارے پر چار ٹائپ ہیں ایکسپینشن کارڈ ایک کمپیوٹر کو اجازت دیتا ہے کہ دیجیٹل فارم میں آواز کو رسیب کرے اور مقررین کے ذریعے اسے دوبارہ پیش کریں سپیکرز ہیڈ فون اور مائکرو فون آر اٹیرٹ ہے یہاں ہمارے سپیکر مائکرو فون ہیڈ فون یہاں منسلک ہوتے ہیں گرافک کارڈ اور گرافک کارڈ انیبلز آر کمپیوٹر ٹو ڈسپلی آرپوٹ ایمیج اون دا منیٹر سکرین ایک گرافک کارڈ کمپیوٹر کو اس قابل بناتا ہے کہ آرپوٹ ایمیج کو منیٹر کی سکرین پر دکھائے منیٹر ایز اٹیرٹ ہے یہاں منیٹر اٹیرٹ ہوتا ہے نیٹ ورک انٹر فیس کارڈ اور نیٹ ورک انٹر فیس کارڈ انیبلز آر کمپیوٹر ٹو کنیکٹ اینڈ کمینیکیٹ ویڈ ادھر کمپیوٹر نیٹ ورک انٹر فیس کارڈ کمپیوٹر کو اس قابل بناتا ہے کہ دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ رابطہ قائم کرے اور بات چیت کرے نیٹ ورک کیبل اس اٹیرٹ ہے یہاں ہمارے نیٹ ورک کیبل اٹیرٹ ہوتے ہیں مورڈم مورڈم is used to transmit digital data over telephone wires مورڈم ٹیلی فون کی تاروں پر digital data منتقل کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے usually it is used for dial up internet connection عام طور پر یہ internet connection dial کے لئے استعمال ہوتا ہے ٹیلی فون کیبل is attached ہے یہاں ہمارے ٹیلی فون کیبل اٹیرٹ کی جاتی ہیں آپ لوگا ایکسسائز میں question number 7 ہے write the name of major expansion card and explain to them آپ لوگوں نے لیسن پڑھا ہے an expansion card سے لے کے آپ لوگوں نے یہاں تک کرنا ہے long question آپ لوگ نے کوئی سی دو اس کی types کو explain کرنا اور types کے نام سارے لکھنے ہیں graph sound card, graphic card, network card اور model نام آپ لوگوں نے سارے لکھنے ہیں اور کوئی سی دو کو explain کرنا ہے آپ لوگ first true کو explain کر لیں یہ آپ لوگوں کا long question ہے thank you student اللہ حافظ